نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ فیس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ریلوے کے انٹی پی سی اور ریلوے گروپ ڈی کے لیے انیلائیسز کر رہا ہوں پریویس یئر پیپر کا جو پہلے آیا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پر انیلائیس کریں گے اسی کے اوپر ڈیٹیل میں یہاں پر بات کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سنورد ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوششن ہے where is the headquarter of the international court of justice located تو international court of justice کا headquarter کہاں پر located ہے تو آنسر ہو جائے گا the hague the hague میں اس کا headquarter located ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پر جاننے والے ہیں تو بات کریں اس کو فاؤنڈ کپ کیا گیا international court of justice کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1945 میں اس کے اس سمعے پر میمبر کتنے ہیں تو 193 میمبر ہیں میں نے آپ کو بتا ہی دیا نیدر لائنڈ کے داہیگ میں اس کا headquarter ہے اور آپ کو بتا دو نیدر لائنڈ کی capital کیا ہے ایمسٹرڈم یاد رکھے گا کہ ساب میں پوچھی جاتی ہے یہاں پر بات کریں تو اس کے اندر جو کوٹ میں جج چنے جاتے ہیں تو کتنے positions ہیں تو 15 position ہے اور جج کی جو time period ہوتا ہے وہ 9 year کا ہوتا ہے اس سمعے پر اس کے پریسیڈنٹ کون ہے تو currently اس کے پریسیڈنٹ ہے جان ڈونو گیو ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اگلا question ہے who is the author of the why I am a hindu تو why I am a hindu کے لکھا کون ہے تو answer ہو جائے گا ششی تھرور ششی تھرور why I am a hindu کے لیکھاک ہے اور یہ book آپ سے پوچھی گئی تھی چلیے آگے بات کریں اگر آپ e-book purchase کرنا چاہتے ہیں static gk کا تو آپ اس book کو purchase کر سکتے ہیں یہاں پر پیسے بھی کم آپ سے لیے جا رہا ہے اور آپ کو سارا content provide کر آیا جا رہا ہے railway کے سبھی exam جو آنے والے exam ان کے لیے تو most important یہ e-book ہے آپ کے لیے top description box سے link سے purchase کر سکتے ہیں اور کوئی problem ہو تو یہاں پر آپ کے لیے email دے رکھا ہے آپ اس میں mail کر کے اپنی problem کو sort out کر سکتے ہیں اس طریقے کے اندر آپ کو content ملے گا آگے بات کریں اگلا question ہے the other name of yarlung sangpo river in india is answer ہو جائے گا بھرم پتر بھارت میں اسام میں اسی ندی کا نام ہو جاتا ہے بھرم پتر اور yarlung sangpo ندی اس کا چائنا میں نام ہوتا ہے چائنا کے تبت میں اس کا یہ نام ہوتا ہے جس طریقے سے گنگا کی بات کریں تو گنگا میں بھارت کا نام ہوتا ہے گنگا اور گنگا ہی ندی کا جب بانگلہ دیش میں جاتی ہے تو کہتے ہیں اس کو padma اور جب یہ padma بھرم پتر سے مل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں megana اسی طریقے سے بھرم پتر کا نام یارلUNG ہے اسام میں اس کا نام بھرم پتر ہو جاتا ہے اور جب یہ بانگلہ دیش میں بھرم پتر enter کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں jamuna اور جب یہ گنگا کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں megana آگے بات کریں یہاں تو گنگا ریور کا جو فارمیشن ایو گنگوتری گلیسیر اتراخن سے ہوتا ہے اندس ندی کی بات کی جائے تو اس کو ہندی میں سندھو ندی کہتے ہیں لیک مانسرور سے اس کا فارمیشن ہوتا ہے جو کی طبت کے پاس لوکیٹڈ ہے مہاندی ریور کی بات کی جائے تو چھتیس گھڑ اور اڑیسا میں یہ فلو کرتی ہے اور سب سے فیمس کوشن یہ ہے کہ ہیرہ کن ڈیم کا فارمیشن اسی ندی کے کنارے میں ہوا ہے آگے بات کریں in which year did مہاتمہ گاندھی return to india from south afrika تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا 1915 9 جنوری 1915 کو مہاتمہ گاندھی south afrika سے india آئے تھے آپ کو بتا دو 9 جنوری کو ہی ہم پرواسی دیوست کے روپ میں مناتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آنسر c ہے مہاتمہ گاندھی جی نے یہ سارے جو moment ہے وہ کیے تھے جیسے چمپارن ستیاغرہ مہاتمہ گاندھی کا بھارت میں پہلا ستیاغرہ تھا جو کی 1917 میں بیہار میں کیا گیا کھیڑا ستیاغرہ 1918 میں کیا گیا خلافت مومنٹ جس میں گاندھی جی نے 1919 میں پارٹیسپیٹ کیا نون کوپریٹیو مومنٹ اس کو گاندھی جی نے 1920 میں کیا تھا اور سیویل ڈیس آبیٹن مومنٹ اس کو گاندھی جی نے 1930 میں کیا تھا گاندھی ایرون پیکٹ 1931 میں ہوا تھا قوٹ انڈیا مومنٹ انیس سو بیالیس میں ہوا تھا ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے who was the first president of indian national congress تو آنسر ہو جائے گا وومیش چندر بینر جی تو وومیش چندر بینر جی مطلعہ WC بینر جی اٹھارہ سو پچاسی میں جب پہلا سیشن ہوا تھا کانگریس کا اس میں یہ پریسیڈنٹ تھے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which of the following state has the lowest population density according to census 2011 تو 2011 کے census کے according کس اسٹیٹ کی lowest population density تھی تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ارنچل پردیش easy کوششن تھا لیکن یہ کوششن پوچھا گیا ہے آپ کے NTPC کے exam میں یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل لے لیتے ہیں lowest مطلب کتنی تو سترہ پرسن پر کلومیٹر سکوائر ٹھیک ہے تو یہاں پر بات کریں 2011 کی according جو population density بھارت کی کتنی تھی تو 382 پرسن تھی پر کلومیٹر پر کلومیٹر سکوائر اور بیہار کی سارے سٹیٹس میں سے سب سے زیادہ ڈینسٹی تھی کتنی تھی 1106 آپ کو یاد رکھنا ہے exam میں پوچھا جا سکتا ہے اگر بات کریں union territory میں union territory میں سب سے زیادہ ڈینسٹی تھی 11297 دلی کی اور اگر آپ سے پوچھا جائے سب سے lowest union territory میں کس کی تھی تو انڈوان نکوبار کی سب سے lowest population density تھی 46 آگے بات کریں اگلا question ہے which indian actress won honor with the unicef humanitarian award تو answer یہاں پر ہو جائے گا پریانکا چوپڑا پریانکا چوپڑا کو unicef کے دوارہ humanitarian award سے سبمانت کیا گیا ہے آگے بات کرتے ہیں اگلا question which city was the capital of 1972 to 1912 مطلب 1772 سے لے کر 1912 تک بھارت کی capital کیا تھی تو آپ سب جانتے ہوں گے کلکتہ کلکتہ یہ اس کی capital تھی اس کے بعد ڈلی کو shift کیا گیا ڈلی کس طریقے سے shift کی گئی آپ کو یہاں پر بتانے کی کوشش کرتا ہوں 1772 سے لے کر 1911 تک کلکتہ بھارت کی capital رہی جس میں بریٹش شاشن چل رہا تھا وارن ہیسٹنگ نے ایسا کیا تھا جو کی پہلے گورنر تھے جنہوں نے 1972 72 میں اپنی کلکتہ capital سیٹ اپ کی اور وہاں پر اپنا سارا کام کاج شروع کیا بات کی جائے 12 دسمبر 1911 کو ڈلی دربار لگا جس میں جو جیورج سی وی تھے مطلب کی پرنسس تھے وہ بھارت میں آئے ہوئے تھے اسی کے اپلکش میں انہوں نے کلکتہ کو ہٹا کر ڈلی کو ایناؤنس کر دیا تھا نئی capital آگے بات کریں اگلا question ہے which among these ports is also known as the new mangalore port new mangalore port کہاں پر ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے bangalore کے پاس میں ہے mangalore اور mangalore کرناٹکا میں اپست تھے تو کرناٹکا کا یہاں پر آپ ڈھونڈ لی جئے اگر آپ دوسرا نام جانتے ہوگے تو آپ آسانی سے پہچان لیں گے mangalore port ہے pambam pur port pambam pur port کو mangalore port بھی کہا جاتا ہے باقی سارے options کی بھی بات کرتے ہیں اگلے slide میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے تو تی کور تی کور کہاں پر ہے تو تی کور ہے ہمارا کہاں پر تمیلاڈو میں کانڈلا کہاں پر ہے تو کانڈلا گجرات میں ہے مور مگاو کہاں پر ہے تو گاؤں سے آپ سمجھ سکتے ہے گوہ تو یہ آپ نے سب جان لیے تی 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 مگل اور پورٹ کہا جاتا ہے جو کہ کرناتکا میں لوکیٹڈ ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے ساہ جہاں کے دورہ کون سا مونومنٹ نہیں بنوایا گیا تو انسر یہاں پر ہو جائے گا بلند درواجہ اور تاج محل ریڈ فورٹ جاوہ مسجد ساہ جہاں کے دورہ بنوایا گیا لیکن بلند درواجہ اکبر کے دورہ بنوایا گیا تھا تو یہاں پر بات کریں اکبر نے اسے کیوں بنایا تو آپ کو بنا دو گجرات سے جب ان کا ید ہوا اسے یہ جیت گئے اور اس جیتنے کے اپلکش میں بلند درواجے کو بنایا گیا تھا اور جو کی فتح پر سیکری میں اس سمائے پر لوکیٹیڈ ہے بات کریں تو تاج محل ریٹ فورٹ اور جاوہ مسجد کو مغل شاشک سہہ جہاں نے بنوایا تھا آگے بات کریں the head quarter of Asian is located in which of the following country تو answer یہاں پر ہو جائے گا جو head quarter Indonesia میں located ہے Indonesia میں کہاں پر located ہے تو Jakarta جو اس کا head quarter located ہے Indonesia کے Jakarta میں یہاں پر بات کریں تو Asian جو کی بہت ساری کنٹیو کا group ہے 1966 میں یہ group بنا جس کا بھارت part نہیں ہے آگے بات کریں اگلا question which of the following article states constitution and the procedure therefore مطلب جو ہمارے parliament کو power دی ہے rules میں amend کرنے کی تو وہ کس article کے انترگت آتی ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا article 368 کے انترگت یہ آتی ہے آگے بات کریں اگلا question who among the following is the first Indian Prime Minister to resign their office تو answer یہاں پر ہو جائے گا مورارجی دیسائی جنہوں نے اپنے پد سے مطلب ایسے پہلے Prime Minister بنے جنہوں نے اپنے پد سے resign کیا تھا کب کیا تھا تو 1977 سے لے 1979 تک انہوں نے کام کیا اس کے بعد چوتھے Prime Minister تھے جب انہوں نے resign کیا تھا تو آپ کو یہ بات یاد یہ سارے کوششن آپ کے NTPC exam میں پوچھے گئے تھے انہی کو میں نے یہاں پر لیا ہے جسے آپ اس سے روبرو ہو سکے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے what does TCP stand for which respect to computer network تو computer کی field میں TCP کیا کہا جاتا ہے تو answer ہو جائے transmission control protocol تو a option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا آگے بات کریں اگلا کوششن ہے چندریان 1 was launched in which year چندریان 1 کو کب launch کیا گیا تھا تو answer ہو جائے گا 2008 میں تو launch کیا گیا اور 2009 تک اس نے function کیا تھا اور یہ moon کے لیے ایک mission تھا میں آپ کو بتا دو دنیا کا سب سے پہلا جو moon mission تھا وہ کون سا تھا تو جس میں جو Apollo 1 mission تھا وہ پہلا تھا جس میں Neil Armstrong Michael Colin اور Budge Eldrin گئے تھے جو participate کیے تھے اور اس کو کیا کب گیا تھا جولائی 20 22 جولائی 1979 کو کیا گیا تھا آگے بات کریں بارلوگ award is given in which of the following field تو answer یہاں پر ہو جائے گا بارلوگ agriculture کی field میں award دیا جاتا ہے یہ آپ کو بات دھیان رکھنی ہے 1972 سے اس award کو regular دیا جا رہا ہے یہاں پر باقی سارے awards میں نے بھی لگ دیے ہیں جیسے literature میں کون کون سے award دیے جاتے ہیں man booker prize بھارتی گیان پیٹ سہیت academy award سارہ ستی سممان یہ سب literature field میں دیے جاتے ہیں music Grammy mirchi music award music کی field میں دیے جاتے اور بہت سارے award ہیں سائنس کی بات کریں تو کلنگا noble heart to kidney تو heart سے kidney تک blood کو call لے جاتا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا renal artery اے option یہاں پر بلکل صحیح ہے چلیے آگے بات کریں اگلا question which gas is filled in balloon تو balloon میں کون سی gas بھری جاتی ہے تو answer یہاں پر ہو جائے helium gas کو بھرا چلیے آگے بات کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انرود ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اسی طریقے کی سیریز اگر آپ regular چاہتے ہیں تو نیچے comment بھی کر دیجئے گا اس طریقے کی سیریز ہم آپ کے exam سے پہلے تک کراتے رہیں گے ڈھنے واد